اللہ نہ کرے ذرا سی چنگاری پورے معاملات کو خراب کر سکتی ہے کراچی کے ہمیں حالات پتہ ہیں کہ کراچی میں کتنے سلیپنگ سیلز ہیں انڈیا کے موساد کے روہ کے ہمیں پتہ ہیں ہمارے ریلیجیس معاملات کیسے ہیں کہ ذرا سا معاملہ ہو جائے کبھی بلیس فیمی سامنے آ جاتی ہے کبھی قادیانیوں کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کا الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی فرقے کے لوگ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم نے ابھی نہیں سمجھا تو یہ یہ والکینو کسی بھی ٹائم یا آتش فشان پھٹ سکتا ہے اور وہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا دکھ ہو رہا ہے جو معاملات اس وقت جا رہے ہیں پاکستان کے پہلے قومی اسمبلی میں جو بھی معاملہ حکومت کی طرف سے ہوا اس کے بعد اسمبلی نے جو اپوزیشن ہے اس نے اپنا اجلاس شروع کر دیا مزاق سا کیا پھر یہ یا صادق صاحب کا مجھے یاد ہے انہوں نے نا غالبا مشرف کے دور میں یا کب انہوں نے یا شاید بعد میں ہوا تھا انہوں نے بقاعدہ وہ سپیکر والا وہ پہن کے نا تو سپریم کورٹ کے باہر یا اس کے باہر پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک دفعہ اسمبلی لگائی تھی انہوں نے تو یہ عجیب سا مزاق کچھ کرتے رہتے ہیں تو ابھی پنجاب اسمبلی کا دیکھ لیں کہ وہاں پہ اجلاس ملتوی ملتوی ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انفورسنیٹ ہے کہ جو بار بار خبر آ رہی ہے ادھر سے لنڈن سے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو بھی لوگ شرارتیں کر رہے ہیں وہاں پہ حملہ شملہ یا جو بھی حملہ تو نہیں اسے کہہ سکتے جو کوئی شاید جو بھی شرارت کی ہے کسی نے اصل میں اگر یہ چیزیں بڑھ جائیں یا طول پکڑ جائیں تو پاکتے پاکستان میں پہلے کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہ ہم نے پاکستان کو اللہ کے نام پر بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا اور اللہ نے ہماری دعا سنی تھی لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد یہ مملکت خداداد وجود میں آئی تھی لیکن ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہم یہاں سے اور تو کیا شریعت نافذ کرتے ہم سہود کا خاتمہ نہیں کر سکے اور ہم اس رستے پر چلتے رہے باقی تو چیزوں کی پوری لسٹ ہے ہر گناہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور لیگل ہو رہا ہے رشوت یہاں لی جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سہود کا قربار یہاں چلتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زنا اور شراب کے ڈے یہاں چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نوجوان ہمارے بیراروی کی طرف جا رہے ہیں ان کی اصلاح ان کو خیر کی پیغام پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے ناب طول میں کمی یہاں ہو رہی ہے پچھلی عمتوں میں میں بار بار کہتا ہوں ایک برائی ہوتی تھی تو اللہ تعالی آسمان سے پتھر برسا دیتا تھا ان کے اوپر فرشتے کو بھیتا تھا جو ان کو اوپر لے جاتا تھا اور زمین پر پٹک دیتا تھا الٹ کر ہمارے اندر ساری برائیاں موجود ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں ڈیل دی جا رہے دیے جا رہے دیے جا رہے اللہ نہ کرے یہ جو سیاسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے خامخواہ ایک کو اقتدار چاہیے دوسرے کو اقتدار پر قائم رہنا ہے تیسرے نے ایک پارٹی جوائن کی ہوئی ہے دوسرے چوتھے کو ایک پسند ہے پانچویں کو اپنی دینی جماعت پسند ہے چھٹے کو اپنا فرقہ پسند ہے ساتویں کو ساری غلط لگتے ہیں یہ ہم ایک 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 جس کو کہتے ہیں نا کہ سلیپنگ والکینو کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایکٹیف والکینو ہے جو سلیپنگ موڈ میں ہے اللہ نہ کرے ذرا سی چنگاری ذرا سی چنگاری پورے معاملات کو خراب کر سکتی ہے کراچی کے ہمیں حالات پتہ ہیں کہ کراچی میں کتنے سلیپنگ سیلز ہیں انڈیا کے موساد کے رو کے ہمیں پتہ ہیں ہمارے ریلیجیس معاملات کیسے ہیں کہ ذرا سا معاملہ ہو جائے کبھی بلیس فیمی سامنے آ جاتی ہے کبھی قادیانیوں کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کا الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی فرقے کے لوگ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم نے ابھی نہیں سمجھا تو یہ یہ والکینو کسی بھی ٹائم یا آتش فشان پھٹ سکتا ہے اور وہ حالات ہو جائیں گے کہ ہم سے سمالنا مشکل ہو جائیں گے اور worst on the worst on top of everything ہمارے معاشی حالات اس قدر ہو چکے ہیں ہماری لائیبیلٹیز بڑھتی جاری ہیں آپ روپیہ دیکھیں آج ایک سو پچاسی سے اوپر چلا گیا ایک سو پچاسی سے زیادہ گر گیا ہے اللہ نہ کرے کہیں یہی وہ وقت نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی عذاب کا اللہ تعالیٰ کی سزا کا کوڑا برسنا ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ افغانستان میں کیا ہوا ہمیں کیوں ہم کیوں بھول جاتے ہیں عراق میں کیا ہوا ہم کیوں بھول جاتے ہیں لیبیا میں کیا ہوا ہم کیوں بھول جاتے ہیں یمن میں کیا ہو رہا ہے ہم کیوں بھول جاتے ہیں شام میں کیا ہو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر مسلمان اس وقت گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں زلالت و گمرائی تو تھی تھی اب تظلیل بھی اس کے ٹاپ پر اللہ کی طرف سے آ گئی ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اور ظالموں اور کچھ تو گھوش کے ناخن لے لو ایک تو کاروان لٹ گیا عزتیں لٹ گئیں پگڑیاں اچھال دی گئیں اوپر سے احساس بھی ختم ہو گیا ابھی بھی وقت ہے اگر ہم اپنے اصلاح کر لیں اپنے آپ کو اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ملک کو درست نہیں کر سکتے اگر ہم سود ختم نہیں کر سکتے ہم گلی مولے کے اصلاح نہیں کر سکتے کم از کم اتنا ہم کر لیں کہ اپنے اندر سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگا نہ چھوڑ دے آخری امید عمران خان نہیں ہے آخری امید نواز شریف نہیں ہے آخری امید عاصف زرداری نہیں ہے آخری امید فوج بھی نہیں ہے آخری امید جمہوریت بھی نہیں ہے آخری امید ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے آخری امید صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے ہم واقعی اپنے دل میں اس کو اتار لیں کہ اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیرے آگے جھکتے ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں اگر ہم یہ کر لیں صرف اپنے دل کو صاف کر لیں صرف اپنی نیتیں درست کر لیں صرف ہم شرک سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں توفیق دے گا توبہ کی ہمیں اسلاح کی توفیق دے گا انشاءاللہ یہ عذاب جو ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ٹل جائے گا لیکن اگر نہیں کیا لیکن اگر نہیں کیا اللہ کے علاوہ امریکہ کو بڑا مانتے رہے آئی ایم ایف کو بڑا مانتے رہے اپنے جو سو کالٹ لیڈرز ہیں ان کو آخری امیر سمجھتے رہے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی ہم دیکھ چکے ہیں ہماری گلی کچوں میں ایک لاکھ سے زیادہ ہمارے بہن بھائی احباب ان کے ساتھ کیا ہوا یہ جو وار ان ٹیرورزم تھی اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے ہمارا کام منتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں شرک سے خود کو پاک کریں اللہ رب العزت سے امید لگائیں اور جو میں بار بار کہتا رہا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں امام المہدی کا وقت ہے تو آئی میرا اور آپ کا کام منتا ہے کہ اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ اب ہمیں کسی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے وہ امام المہدی اگر اس دنیا میں آ چکی ہیں تو یا اللہ سب سے پہلے ہمیں ان کی اتباہ کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں تفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی پیروی کریں اور ان کی اتباہ میں اصلاح کا اور تجدید و احیاء دین کا کام کریں انشاءاللہ وہ وقت اللہ تعالیٰ پھر لے کر آئے گا ہم سب دیکھیں گے اور وہ عذاب جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ڈال دیا تھا ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے بھی وہ عذاب کو ڈال دے گا اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کی پیروی کی تفیق عطا فرمائے اس کا ساتھ دینے کی تفیق عطا فرمائے کان نہم بنیان مرسوس بن کر اس کا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق عطا فرمائے اور یا اللہ ہمیں باطل کی بھی پہچان عطا فرمائے اور باطل کا مقابلہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور جو ہم میں سے کمزور ہیں ان کے اندر باطل کا مقابلہ کرنے کی اگر سکت نہیں ہے تو کم از کم باطل سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی صورت کرے گا